مرمان رہیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل ہوپکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک سے بہت سارے دعا ہے آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے جہاں آ رہے ہیں خوش رہے ہیں آپ آت رہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن اچھا جی آج کی ویڈیو کا تھم نیل آپ نے دیکھ لیا اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے دوہ زہرہ کیس میں بہت زیادہ پیشرفت ہو رہی ہے جیسے جیسے جو ہے وہ انجام کی طرف یہ کیس بڑھ رہا ہے ویسے ویسے کچھ شر پسند ناصر جو ہے نا وہ اس کے خلاف کافی ویڈیوز بنا رہے ہیں سیدھے سیدھے مدے پہ آئیں گے جی زنیرہ ماہم نے ابھی ابھی تازہ تازہ ہوتا ہے جیسے تازہ تازہ گیہ ہوتا تازہ تازہ دہی ہوتا ویسے تازہ تازہ نیوز ہوتی ہے تازہ تازہ ویڈیوز ہوتی ہیں ابھی ابھی ایک تازہ تازہ جو ہے نا ویڈیو ڈالی ہے جس کا تھم نیل جو انہوں نے بنایا وہ لکھا ہے جی فتنہ پرور اور شر انگیز سے میرے تین سوال جی انہوں نے ہم کچھ لوگوں سے تین سوال پوچھے ہیں فتنہ پرور اور شر انگیز عدارت کا نمرا کازمی کے حق میں فیصلہ اچھا جی ان کے جو تین سوال انتہائی فضول انتہائی جو ہے نا وہ سرنا پیر قسم کے تین سوال تھے جن کو آدھا ہی سننے میں نے اور آدھا سننے کا دل بھی نہیں کہے انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ جو شرم پسند ناصر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کا جو ہے نا وہ اغوا کیا گیا ہے دعا خود سے نہیں بھاگی تو ان کو پتا ہے کہ بھائی لڑکی کا دو سال افیر چل رہا تھا دعا کا اور اس افیر کے نتیجے میں جو ہے نا وہ دعا گھر چھوڑ کر بھاگی ہے اسی لئے اس کا فون بھی اس کے فادر نے جو چھین لیا تھا سکول سے بھی نکالا رہا تھا یہ سارے الزامات جو ہے نا وہ زنیرہ ماہم صاحبہ جو ہے وہ لگا رہی ہیں شروع دن سے ایک تو مجھے آج سے یہ سمجھ نہیں آئے کہ جہاں بھی کوئی ایسا کیس ہوتا ہے وہاں پر یہ حق کے نہیں نہ حق کے جو غلط طرف کھڑی بھی ہوتی ہیں اب ان کے جو سوالات تھے نا انتہائی فضول اچھا اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ ہو تو بھئی وہ کرا دیں گی اور ان کے خیال میں عدالت اور شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اگر بچی سولہ سال کی اگر بچی اٹھارہ سال کی ہے تو شریعت اور عدالت ہے وہ بچی کو شادی کی اجازت دیتا ہے خود اپنا شادی کرنے کا کیونکہ بچی بالک ہو چکی ہے تو جنیرہ مہم صاحبہ آپ نے تو یہ الزامات لگائیں آپ نے تو یہ سوال نہیں پوچھے آپ نے الزامات لگائیں یہ ساری ساری الزامات ہیں جو آپ نے اپنی ویڈیو میں لگائیں میں یہ پوچھا چاہتی ہوں اگر لڑکی نے ٹھیک کام کیا اگر شریعت اور عدالت مطابق ٹھیک کام ہے تو کہاں ہے تو جنیرہ مہم صاحبہ تو دعا عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوتی دعا آکے کیوں نہیں بتا دیتی تو کیوں چھپن چھپائی والا گیم چل رہا ہے اتنے ٹائم سے پولیس چھاپے مار رہی ہے بچی غائب ہے بچی کی ویڈیو ساری پر بچی منظر عام پر نہیں آ رہی تو ایسا کیوں ہے اس سوال کا جواب ہے اور آپ نے جو یہ سوالات پوچھے نا یہ سوالات نہیں تھے الزام تھے اور اچھا جی دعا زارہ بھی سرخورو پروپاگنڈا ٹھس ہو گیا اور وہ پہلے دن سے ہی جو ہے نا وہ دعا کے فادر کے پیچھے ہیں کہ دعا کے فادر جو ہے نا وہ خامقہ اس کیس کو طول دے رہے جبکہ فیصلہ جو ہے نا وہی آئے گا کہ دعا کی شادی کو قرار دیا جائے گا صحیح ہے اگر یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے اگر دیکھا جیسے نمرا عدالت میں آ رہی ہے اور نمرا اپنا بیان دے رہی ہے اور اس پر کوئی اوبجیکشن نہیں ہو رہا اپنے ماباک کے سامنے آتی ہے عدالت میں دیتی ہے اس کی ماں کھڑی رہتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے ایسی دعا کو بھی پیش کر دیں ثابت کر دیں کہ نکاح جو تھا وہ درست تھا دعا واقعی میں جو ہے وہ اپنی بالے خوشیہ خوشمند ہے آ کے عدالت میں ساری باتیں کر کے جائے اور ہیپی لائف گزارے کیوں نہیں ہو رہی ہے سب کچھ غلطیاں جو ہیں وہ یہی سے شروع ہوتی ہیں تو میرا ابھی زنیرہ کے ساتھ زنیرہ مہام اور ان سب کے ساتھ کوئی پروپاگنڈا کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے ہاں میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ غلط بات کا کمہ کمہ کیا جائے ٹھیک ہے انہوں نے بڑے مشکل مشکل الفاظ بولے آقبت اندیشہ رنپرندرندہ اس قسم کے ان کے جو کومنٹ ان کو رصیف ہوئے نا آج کی ویڈیو کے نیچے وہ بڑے مزے کے تھے ان کی اپنی ویڈیو کے نیچے جو کومنٹ آ رہے تھے نا میں آپ کو وہ پڑھ کے سنانا چاہیے کیونکہ بڑے ہی انٹرسٹنگ قسم کے جو کومنٹ تھے نا وہ ان کو مل رہے تھے یعنی اپنی ہی جنتا لانت بھیجے وہ والا مثال ہوئی بھی تھی تو میں آپ کو بتاتی ہوں پہلا سا جو بھیجا ہے نا کسی نے کومنٹ کیا جی وہ ہے جی نبیلہ نورین کہتی ہے ذہنی مریضہ کا مقصد یہ ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا یہ یہ بڑا انٹرسٹنگ تو جنہیرہ مام ہے جو بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا یہ ہے ایک اچھا جی ایک اور ہے جی we trust you because you have always proof yourself رائیڈالج کے اوپر جنہیرہ جی نے جو ہے وہ دل بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کے حق میں آیا ہے اچھا باقی جنہوں نے نہیں بتایا نا عدالت نے بولا کہ آپ کی بیان کا کوئی اہمیت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی ناماند this not game about views my question is only for you if زہیر and families true then should face court and public that's it that's it why is running why is running صحیح بات ہے کیوں بھاگ رہے ہیں اگر صحیح ہے اگر آپ نے صحیح شادی کی ہے accepte ہو رہا ہے ہر جی صحیح ہے دل یہاں آگے پیش ہو جائیں لمحصور لوگ ہیں حتی ہو جائے گا کیوں ان کے تنا لمحصور کر رہے ہیں پکڑ مپکڑائی چوٹو کیوں نا ٹاو من جا ہری والا گیم چل رہا ہے اچھا یہ کہہ رہی ہیں آئیشہ آئیشہ بیدانی کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ جو کومنٹ بھی آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں بھئی کومنٹ کو ڈیلیٹ کر رہی ہو آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کسی سے دیکھو بیل بج رہی ہے کہ سب کا زمین سویا ہوا ہے عدالتیں یوٹیوپر جج پولیس پولیٹس بس جاگا ہوا ہے زمین تو بس زنیرہ کا اب ماف کرو بی بی اور دفع ہو جاؤ یہ کومنٹ بھی کیا ہے جی فضا مرزا نے مجھے بڑا اچھا لگئے یہ والا کومنٹ اچھا جی اچھا ایک اور بات بھی کہی زنیرہ نے انہوں نے کہا کہ جو یوٹیوپرز ان کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ بچارے ابھی چھوٹے چھوٹے نیونیو یوٹیوپرز آئے ہیں جی چونٹی مکوڑوں کی طرح نکل کر آگئے ہیں بلوں سے اور بڑی بڑی اینکر ہے نا ہماری تو زنیرہ ماہم بھئی ملینز میں سبسکرائبر ہیں ملینز میں ویوز آتے ہیں تو ان کے اوپر بات کر کے نا ویوز بنانا چاہ رہے ہیں یہ الزام بھی دھر دیا ہے انہوں نے کہ بھی ہم جیسے کیڑا مکوڑے نکل کر آگئے ہیں چھوٹے یوٹیوپرز اور ان کا نام لے کر جو ہے نا وہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں ان کے اور بہت ساری چیزیں ہیں میں تو کیونکہ ولوگنگ فیلڈ سے آئی ہوں میرا تو ولوگنگ چینل ہے اور میں بناتی ہوں ولوگز جنہیں نہیں پتا رہانہ کا کچن سبسکرائب کر لیں اور میرا چینل دیکھ لیں ولوگنگ والا میں تو ولوگر ہوں ہم لوگ کچھ عرصے پہلے ولوگنگ کرتے تھے تو تب ایک ہماری یوٹیوپر ہے ان کا کافی وائرل ہو گیا تھا تو وہاں یہ آگئی تھی میڈم اور ہمارے ولوگنگ چینل پر آ کر انہوں نے جو دعوے بولے تھے وہ ایک لمبی کہانی وہ تو کبھی ایک اچھے کسی پنچائت لگ سکتی ہے اچھا جی ماریہ خالد کہہ رہے ہیں اچھا جی یہ بات تو پتہ ہی ہے فیصل لڑکی کے حاکم میں آئے گا لڑکی کے فیصل آئے گا مگر بھاگ کے شادی کرنے والوں کے خلاف کوئی شخت قانون بنانا چاہیے یہ بھاگ کے شادی کرنا انتہائی زہر نازیبہ حرکت ہے یہ کہہ رہی ہیں حافظ نبی یہ کومنٹ کر رہے ہیں پورے ویڈیو بنا دی یہ کہہ رہے ہیں جی آرزو جمیل پورے ویڈیو بنا دی جواب دینے میں کہہ رہی تھی یہ جواب نہیں دیا نفسیاتی یہ اپنے ان کے لوگوں کے کومنٹس ہیں اچھا جی منر کے ون سکسٹے فور کے بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ ان گرلز کے پیرنٹس کا اتنا اگینس کیوں ہیں اللہ کی لاتھی سے بچوں بڑے بھی آواز ہوتی ہے بڑے سخت ہوتی ہے یہ کہہ رہے ہیں جی احمد فاروق آپ کو بتا رہے ہیں جی زنیرہ جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے یہ کہہ رہے ہیں جی ربینہ آوان اور اس طرح سے سوال نہیں آپ ڈیریک ارزامات پہ اتر آئی ہیں یوٹیوبرز کی میرا جی اچھا جی اس طرح ہے کہ بہت سارے ہیں جی ان پنجاب بلوغت سکسٹین سے کم عمر میں آ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اور سینڈ میں اٹھارہ سینڈ میں اٹھارہ سے کم کی کوئی حیثیت نہیں یہ قانون اور شریعت اپنے چھوٹے سے دماغ میں ڈال لو تم اس پر ویڈیو بناو جو جج نے کلاس لی رہی کلاس لی سارے کومنٹ ہے میں پر تائم نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے ان کے کومنٹ پڑھ سکوں جنہیرہ جی چھوٹا یوٹیوبر بڑا یوٹیوبر نہ کیا کریں اور آپ کوئی اتنی بڑی یوٹیوبر نہیں ہیں آپ کبھی تین لاکھ سارے تین لاکھ کے آپ کے سبسکرائبر ہیں اور بڑے یوٹیوبر چھوٹے یوٹیوبر کی بات نہیں ہے بات یہاں پر ہے حق اور نائنصافی کی ایک باپ جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لئے جو کر سکتا وہ کر رہا ہے اس نے خود ہی بات کہی ہے دیکھیں ان کے فادر نے یہ خود بات کہی یہ دعا کے کہ اگر میری بیٹی نے پسند کی شادی کی ہوتی اور وہ گھر سے شادی کر کے گئی ہوتی صحیح طریقے سے گئی ہوتی تو وہ اس کا ساتھ دیتے مگر یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں اور جیسے جیسے بچی کو رپوش کیا جارہا ہے جیسے جیسے بچی منظر عام پر نہیں آرہی اس چیز کو تقویت مل رہی ہے اس چیز کے لئے لوگوں کی شکوشبات بڑھ رہے ہیں کہ واقعی کیا یہ سب کچھ جو ہے واقعی کسی سوچی سمجھی سکیم کے تحت اگر ٹھیک ٹھیک چیز ہے تو آجیں سامنے بھئی بات کر لیں ابھی نہیں دو چار سال بات بچی اٹھارہ سال کی جیسے ہو جائے تب رخصت ہی کر دیں مگر سامنے تو آئیں کم سے کم سامنے منظر پر تو آئیں اور جس طرح کی آپ صحافی ہیں اور آپ جس طرح سے اس وقت صحافت کر رہی ہیں نہیں معلوم آپ کیوں اس طرح سے دعا کیس کے لئے دعا کیس کے اگینس کھڑی ہیں آپ ہماری سینئر ہیں اور ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ اگر حق اور سچ کی بات کریں پتہ نہیں آپ کا کیا ایجنٹہ ہے یہ آپ کو بہتر طور پر پتہ ہوگا ہم لوگ تو حق اور سچ کی بات کرتے جہاں حق نظر آئے گا میں تو اپنے چینل سے اسی کی طرف بات کروں گے بھلے وہاں پر میرے کوئی بھی کھڑا وہ ہو یہی اسلام کا بھی نظریہ ہے کہ اگر چوری کرنے والا آپ کا اپنا بھی ہو تو آپ اس کو چور کہیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ غلط باتوں کے طرف مت لے کے جائیں عوام کو غلط چیزیں کے ساتھ مت دیں تو یہ تھی میری ویڈیو اگر کسی کے دلازار ہوئی کوئی بات بری لگے تو پلیس ماہ کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک کیجئے گا اور شیئر کر سکتے تو ضرور کیجئے گا تاکہ چینل زیادہ زیادہ گروہ ہو اور میرا ولوگنگ چینل دیکھنے چاہتے تو ریحانہ کا کچن سبسکرائب کر لیں وہاں پر میری ولوگنگ چینل ہوگی انشاءاللہ کرسے اچھی اور مزددار قسم کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کو حقائق کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوں گے اللہ پاس